اپنی نویت کا یہ سب سے بڑا ایونٹ کل آ رہا ہے جس میں چیف جسیس پنجاب اور نامزد چیف جسیس پنجاب دونوں تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے کہ ریٹائر ہونے والے چیف جسیس صاحبی اور آنے والے چیف جسیس صاحبی دونوں کا تعلق ہماری بار سے ہے دونوں حضرات ہماری بار کے عفدداران رہ چکے ہیں ان کی تعلیم و تربیت یہیں کی ہے اس لحاظ سے یہ ایک تاریخی اور یادگار ایونٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ غالبن ملتان ہائی کورٹ بار کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہائی کورٹ کے ستارہن کی قریب جسیس تشریف لا رہے ہیں اس لئے آپ دوستوں کو ہم نے آج تکلیف دی کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس ایونٹ کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں جس طرح بار اور بینچ کا تعاون آپس میں لازم ہو مجزوم ہے اسی طرح قانون اور صحافت کا آپس کا تعاون لازم ہو مجزوم ہے صحافت ریاست کا چوتھا ستون ہونے کی بینا پہ اس کا رول حصول انصاف کی منزل کے لیے بہت اہم ہے آپ لوگ سوسائٹی کو شہور دیتے ہیں ہونے والے واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں اور سوسائٹی کی ذہنی تربیت بھی کرتے ہیں بار ایسوسیلنگ کا رول ہمیشہ سے ملٹیپل رہا ہے ایک واش ڈوگ کی حیثیت حاصل ہے جوڈیشری پہ بھی اور حکومت پہ بھی اس ملٹیپل رول کو ہم نبانے کی کوشش میں آپ کا تعاون انتہائی ضروری ہے ہم اور آپ مل کے ناقد ہوتے ہیں حکومتی پالیشیوں کے اور نظام انصاف میں پائے جانے والے سکم مقصد آپ کا اور ہمارا ایک ہے وہ ہے اس ملک و قوم کی ترقی اور حصول انصاف اس مقصد کے حصول کے لیے ہمارا اکٹھا سفر ناگزید ہے اور باہمی رابطہ اس سے زیادہ ضروری ہے اس باہمی رابطے کے تعلق اور تعلق کو خوشگوار بنانے اور اس میں ہر دنی پیدا کرنے کے لیے آج ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں اور آنے والے کل کے ہیونٹ کی بہتر تیاری کر سکتے ہیں آپ سب کی تیشری فاوری کا شبہ تین اناغوریشنز جہاں کریں گے ایک سٹیٹ آف ڈی آرٹ بیل بارڈ ویریفکیشن کا نظام بنا ہے سینٹر بنا ہے یہاں بے جالی مچلکہ جات کے بنیاد پہ اکثر مجرم رہا ہو جاتے ہیں اس کے روک کھام کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ زمانت نامے کی تصدیق کے عمل کو تیسرین کرنے کے لیے یہاں پر ایک گورنمنٹ آف پنجاب اور فیڈل گورنمنٹ کے تعاون سے سٹیٹ آف ڈی آرٹ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر زامن کے قوائف کی تصدیق نادرہ اور اس کی پروپرٹی کی تصدیق ای ڈی آل آر کنو مائندہ ویڈن نو ٹائم کیا کرے گا چیف صاحب اس کا افتتاب فرمائیں گے کل انشاءاللہ اور یہ پورے پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا سینٹر ہوگا پارس اشن ملتان کی جدید ویب سائٹ لانچ کر رہے ہیں یہ ویب سائٹ بنائی ہے ہمارے صاحبزادے سید حمزہ گلانی آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے اور فری آف چارز انہوں نے خود دیوالت کر کے دیا ہماری باہر کو یہاں پہ ایٹریلٹی سٹور حکومت پاکستان کے تعاون سے بنایا تھا رمضان شریف کے لئے اس کے بے تہاشا فوائد چونکہ وکلا کو مجسر آئے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے لئے ایک بڑا حال تعمیر کر رہے ہیں اس کی ایکسپینشن کر رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ ایٹریلٹی سٹور بنا رہے ہیں اور غالباً یہ بھی پاکستان میں پہلی بار ہے جہاں پہ ایٹریلٹی سٹور کا قیام عمر میں لائے گیا ہے یہ تین افتاق پہ چیف سٹور ہم نے ایک افتاقی دی ہے جب سے ہم آئے ہیں غالباً سولہ یا ستارہ ہیں یہ بھی گارکل مطالبہ تھی یقین ہمارا ایک تو مستقل مطالبہ ہے انڈیپیننٹ ہائی کورٹ اور صبح جنوبی پنجاب اس کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کا حصہ بہت تھوڑا ہے ہر جنوبی پنجاب خواہ وہ آبادی کا تناسب دیکھا جائے خواہ مقدمات کی تعداد دیکھی جائے خواہ گکلا کی تعداد دیکھی جائے ہر لحاظ سے جنوبی پنجاب کا حصہ بہت تھوڑا ہے ابھی ریسنٹلی لاہور ہائی کورٹ میں تیرہ نئے ایڈیشنل جیجز کی تہیناتی عمل میں لائی جس میں ملتان بین سے صرف ایک جبکہ پاکستان کی سیکنڈ لارجسٹ بار ہونے کے ناتے ملتان سے کم از کم پانچ جیجز کی تہیناتی ضروری تھی ہمارا خطہ بے پناہ محرومیوں کے شکار ہیں وہ خواہ آلہ عدلیہ میں تقرریاں ہوں یا حکومتی عہدوں پر سیول سروس ہو یا پنجاب کی سپیلیہ سروس جنوبی پنجاب کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے اس بات پہ بارسو شرین ہمیشہ سے اپنی آواز بلند کرتی رہی ہے جنوبی پنجاب کے عوام کے حکومت کے لئے ساتھ ہی ساتھ ہم نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی کہ جنوبی پنجاب کی اس ہائی کورٹ میں زیر تصفیہ مقدمات کی تعداد بہت زیادہ ہے چھالیس ہزار سے زائد مقدمات اس وقت زیر تصفیہ ہیں جس کی بنا پہ جنوبی پنجاب کے لوگوں کو حصول انصاف میں شدید دشواری کا سامنہ ہے یہ مطالبہ بھی ہم نے متعدد بار کیا اور آئندہ بھی کرتی ہے جیسیس صاحب سے اس معاملے میں بات ہوئی ہے جیسیس محمد امیر بھٹی صاحب پہ ساتھ اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ عوضہ سنبھالنے کے فوراں بعد وہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ان مقدمات کے جل فیصلے کا کوئی نہ کوئی میکنیزم بنائیں گے سائز کرنے کے حوالے سے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم اپنے بینچ کے حوالے سے آپ کو جلد بہت جلد اچھی خبر دیں گے اس حسلے میں جیسیس علی باکر نچوی صاحب کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیں حاصل ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ سائلین اور بکلا کی مشکلات کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی